موسیقی مجزوبیت کی کیفیت میں آگیا اور اتنا عرصہ کئی سال اس مجزوبانہ کیفیت میں میں رہا جب میں حج کرنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منظوری فرمائی میری اس وقت بھی اسباب نہیں تھے وہ بھی یہ کرامتیں تھیں تو اس وقت میرے آقا نے مہا مدینہ شریف میں یہ بشارت فرمائی کہ بے نمازی جو ہے وہ میرا اور اللہ کا باغی ہے اور تمہارے دل میں اس کے لئے محبت نہیں ہونی چاہیے کھا کوئی بھی ہو اور دنیاوی رسم و رواز سے کنارہ کر لو کیونکہ وہ دنیا کی طرف کھینجتے ہیں تو میں نے وہی سے فون کیا کہ یہ بورڈ میں آستانہ پہ لگا دو کہ جو بھی کوئی لین دن مجھ سے کر دے اللہ کی رضا کے لئے کرے باقی رسم و رواز کے زمرے میں نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت سے جو بندہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا میں اس کا نظرانہ قبول نہیں کرتا نہ میں اس کے دیئے کپڑے پہن سکتا ہوں حرام روزی تو ایک طرف رہا گی بے نمازی کا ہاتھ لگ جائے مجھے میرے میدے میں تکلیف تھوڑی تھوڑی شروع ہو جاتی مجھے اس سے اندالہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بے نمازی اگر عقیدہ خراب ہے تو تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوگی اگر رزق بھی حرام ہے تو پھر زیادہ ہوتی یہ میرے ظاہری جسم کی یہ کیفیت اللہ پاک کے فضل و کرم سے سالہ سال سے اب وہ آج تک شریعت کتنی پہ مندری پھر یہ نماز کی یہ کی اور پوری دنیا میں اور پاکستان کے چاروں صوبے میں سو مصرات کمیٹیاں بنائیں سیری افتاری چوبیس گھنڈے لگر جاری لوگوں کو پڑے لوگوں کے بل حمام دے رہے ہیں جہاں جہاں بھی کوشش ہو سکتی ہے کر رہے ہیں جتنے نظرانیں منتے آتی ہیں وہ ویل فر کے کام وہاں جگہ لے لے کے آگے تعمیر کر دی ساری مطلوقِ خدا کے لیے اب بیعت بھی کرتا ہوں پہلے میں ہر بندے سے وعدہ لیتا ہوں کہ اللہ جلل شان وحدہ اللہ شریک ہے ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہیں حضور آخری نبی ہیں حضور کے خلفہ چاروں خلفہ راجن حق پر ہیں اور تمام صحابہ کرام بھی ہمارے پیشوا ہیں جنتی ہیں تین کے رہبر ہیں میں تو یہ بیعت اہد ہی یہ لیتا ہوں بیعت کا بھائی میں تو کہتا ہوں آگے میرے ساتھ بات کرلو نا میں تو ایک مہنے کا ٹیم دیتا ہوں دے رہا ہوں میں تو شروع سے اور آج بھی اس پر قائم ہوں میں تو کہتا ہوں آؤ دو چار سو پانسو بندہ ہو آپ کے جو اے استاد ہم جو ہیں ہم آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آقا خلفہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں اور جو نے انہیں یہ علم ہمیں عطا فرمایا بلکہ اس کا فیض ایام فرمایا اللہ خون لوگوں کو عطا فرمایا اور آج تک یہ لوگ بتا نہیں رہے آج کی تاریخ تک تو لوگ بتا رہے ہیں نا کہ ہمارا سلسلہ حق ہے ہم حق پر ہیں اور ہمارا تلق ہے کہتے تو سب ہی ہیں لیکن ہماری تصدیق تو اوپر سے آ رہی ہے تم اپنی تصدیق کرو میرے تو ہزاروں لکھوں تصدیق والے موجود ہیں تم بتاو کہ تمہاری کس نے تصدیق کی آج تک گواہ لے کے آؤ میں اپنے گواہ لے کے آتا ہوں آپ حضور پاک سے تصدیق کروا ہمیں اگر تمہاری تصدیق آئے گی ہم آپ کو عزت احترام کی دکھا سے منیں گے آپ گواہی لے کے آؤ نا اب گواہی انبیاء علیہ السلام کی خوروہ راجدین کی صحابہ اکرام کی بڑے سارے مشاہد کی ان کی قبول ہے یا تیری قبول ہے بتا جن کی شہن شاہی ہے وہ سارے بادشاہ شہن شاہ ہمیں نماز نہیں آگا اللہ دے درویش کو لبیٹھو جاکے اللہ دے کسی فقیر کو لبیٹھو تاڑی لین بدل جائے گی پھر تم دوسروں کے مسلمانوں کے عیب تلاش نہیں کرو گے ان پر لانتہ نہیں بیج ہو گے ان کو ہر وقت فاسق و فاجر و کافر نہیں کہو گے پھر تم آجیز ہو جاؤ گے جب تمہاری حقیقت کسی نے درویش نے دکھائی نا کہ اپنی اوقات پہلے دیکھ تو ہے کیا تو پھر تم یہ کہے گا میں سب سے دنیا کا گندہ بندہ میں ہوں تم کسی اللہ کے فقیر کے پاس نہیں گیا غرور اور تقبر کے سوابات ہی کچھ نہیں ہے اور ہماری لائن میں تو جیسے چلتا ہی نہیں ہے غرور تقبر وارے تو باہر نکال دیں کہ چلو دفعہ ہو جائے آتا تو بھیگ لینے اور غرور تقبر کیسا تجھے وہ علم لینے آتا ہے جو دوچھے پتہ ہی نہیں ہیں تو جانتا ہے نہیں اس علم کو لینے وہ چیز آیا تھا فیض لینا چاہتے تھے تو فقیر کے پاس آ جاؤ جو ہزاروں بندے لگ رہے ہیں جو ٹائم ختم ہو گیا تھا پھر رو گئے پشتا ہو گئے حضور نے خود فرمایا کہ فقراء کے پاس خزانے ہیں ان سے محبت کرو اگر لینا ہے تو آپ آٹھ دس بندے لے کے آؤ کہ یہ آلش انہ والی بنا لے گناہ گار بند ہیں اور اس فقیر کے پاس بھی لے ہو آپ بندے پکڑنے کے لاؤ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کرتا ہوں پھر پتہ چل دے گا نا کہ تیرے پاس کون سے خزان ظاہری علم ہے کہ یہ بادلی علم بھی آئے اور میں جس بندے کو پیش کروں گا جتنے مرضی گناہ گار ہوں گے اس کی معافی کر رہا کے انشاءاللہ میں پہلے پھر کہتا ہوں اس کی تصدیق تو ہوں گا انشاءاللہ کہتا ہوں آلش انشاءاللہ زبانی باتیں چھوڑ یا تُو دکھا دے یا ہم دکھا دے بس ثابت ہو جائے گا کہ ان اللہ کا فقیر ہے یہ اللہ کا فقیر منظور شدہ ہوتا ہے مور والا جس پر نبی باگ نے بلایت کی مور لگا دی اور خزانے اطاف فرما دیے ہوں یہ اللہ کا فقیر وہ کر سکتا ہے دوسرا بھی نہیں کر سکتا چلو اس بات پر منظور کر لو دور محمد صلی اللہ اطلاع الہا کل اللہ جس پر نبی جل اللہ خاطر قلبي غیر اللہ دور محمد صلی اللہ اطلاع الہا کل اللہ اللہ اللہ